انڈریکٹ اسیسمنٹ تو ون وی ٹاکڑاوٹ ڈاینڈریکٹ اسیسمنٹ وی ایکچولی سینگ دیت ویڈسکسنگ دوس میرز بچوی کینڈو انفارملی ٹھیک ہے جساں انفارملی ٹکنیکز میں آپ کو پتا ہے کہ انٹرویو آ جاتے ہیں بیس لائن چارٹس آ جاتے ہیں تو انٹرویو میں ہم نے مینلی فوکس کرنا ہوتا ہے کہ جو چائلڈ ہے اس کا جو چائلڈھوڈ ہے وہ کیسا گزرا تھا ٹھیک ہے جیسے اس کی مدر کی جو پرگننسی کا ٹائم پیریٹ تھا وہ کس طرح کا تھا کوئی ڈیلیوری کی ٹائم پر کامپلیکیشنز تو نہیں آئیں اس کے بعد جو بچے کی ڈیولیمنٹل سیجز تھی وہ نارمل ہے کوئی انٹلیکچول ڈیسیبیلیٹی تو نہیں ہے کوئی لرننگ ڈیسیبیلیٹی تو نہیں ہے اس کی فرینڈز کیسے ہیں اس کے سوشل سکلز کیسے ہیں وہ دوست بنا سکتا ہے یا نہیں بنا سکتا اس کے سبلنگز کے ساتھ ریلیشنشپ کیسا ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آپ نے انفرمیشن گیدر کرنی ہے انفرمیشن گیدر کرنے کا مکسیمم فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ایک تو یہ پتا چل جاتا ہے کہ اس کے قوزس کیا ہیں ٹھیک ہے یعنی کون سے ایسے ایونٹس ہوئے اس کی لائف کے اندر جس کی وجہ سے اس بچے کے ساتھ یہ پرابلم جو ہے وہ سٹارٹ ہوا ٹھیک اس کے ساتھ آپ نے یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ جو پیرنس کا ریلیشنشپ ہے اور جو فاملی کا اوورال انوائرمنٹ ہے وہ کیسا ہے کیونکہ اگر وہ ہلدی نہیں ہے اور وہ ڈسٹرپڈ ہے تو اٹ مائٹ پاسیبل کہ وہ جو ٹنشن کاؤز ہو رہی ہیں اس کی وجہ سے بچے کے اندر کوئی اس قسم کی حابیٹس یا اس قسم کے سائیکلوجیکل پرابلمز جو ہیں ڈیویلپ ہو جائیں یعنی اگر بچہ بیہیورلی اور ایموشنلی ڈسٹرپ ہو رہا ہے تو کہیں کوئی ایسے فیکٹرز تو نہیں ہیں جو ہمیں اس کے گھر کے اندر نظر آ رہے ہیں تو دس اس بیری امپورٹنٹ کہ آپ نے اس کی جو فاملی ہسٹری ہے وہ بہت ڈیٹیل میں لینی ہے اس کے ساتھ آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ اس کی فاملی کے اندر کوئی سیکیٹری ہسٹری تو نہیں ہے کیونکہ بہت سے ڈسارڈرز فار اگزامپل فاملی کے اندر کوئی فادر کو پرابلم ہے پیتھولوجیکل گامبلنگ کا تو جو ایمپلس کنٹرول ڈسارڈر ہے وہ آگے بچوں کے اندر جو ہے جنیٹیکلی ٹرانسفر ہو سکتا ہے تو جب آپ ڈیٹیل ہسٹری اکاؤنٹ لے لیں گے تو اس سے آپ کو یہ پتا چلے گا کہ وہ اپیسوڈز جو ہیں اس کے کلاپٹومینیا کی وہ کس طرح ری اکر ہوئی فرس ٹائم اور کس طرح دوبارہ ری اکر ہو رہی ہیں اس میں سے بہت سے آپ کو پریسپیٹیٹنگ ایونٹس مل جائیں گے کہ کن کن سیچویشنز میں جو جاتا ہے بچا اور وہ اس طرح کے جو ہے وہ اکر کرنا شروع کرتا ہے بیس لائن چارٹ آپ کو پتا ہے کہ ہمیشہ آپ کو ہلپ کرتی ہے کس چیز کے لیے اس چیز کو انڈرسٹانڈ کرنے کے لیے کہ جو ایونٹس ہیں وہ کس طرح اکر ہوئے اس دوران بچے کا تھاٹ پراسس کیا تھا بچے کا بیہیوئر کیا تھا اس کے ایموشنز کیا تھے اور اس بیہیوئر کی فریکوینسی کیا تھے فار اگزامپل ہم یہاں پہ ایک بچے بشیر کی اگزامپل لے رہے ہیں کہ جس نے ایک سٹوری بک جو ہے وہ سٹیل کی ہے کہاں سے شاپنگ مال سے اور اس کے ذہن میں اس وقت تھوٹ کیا آیا تھا کہ آئی وول شو ایٹ ٹو مائے سکول فرینڈز دیکھ ہے یعنی اس نے وہ سٹوری بک اس لیے چوری کی کیونکہ اس کے ذہن میں یہ خیال آ رہا تھا کہ میں اپنے سکول جا کر بچوں کو یہ سٹوری بک دکھاؤں گا اب یہ جو تھوٹ ہے یہ اس کے ذہن کے اندر بار بار آ رہا تھا irresistible تھا that's why کہ اس نے کیا کیا اس نے وہ بک جو تھی وہ سٹیل کر لی اور اس کا بیہیوئر کیا تھا کہ جب وہ گھر جائی رہا تھا تو اس نے رستے میں سٹوری بک جو ہے وہ کہیں پھانک دی یا اسے گم گئی ٹھیک ہے اور اس کا جو ایموشن تھا وہ اس نے بتایا کہ اس کو guilt feel ہو رہا تھا اور guilt feel ہونے کی ہی وجہ سے اس نے جو ہے اپنی سٹوری بک جو ہے اس کو پھانک دیا اور ایسا ایک دفع ہوا second event جو ہے وہ on the very next day ہوا کہ اس نے پھر سے جو سٹوری بک ہے وہ اپنے ایک classmate کے back سے اس نے چوری کی اور اس نے یہ کہا سوچا اس وقت کہ basically اس کا جو classmate ہے اس کو وہ جو character ہے سٹوری بک کا وہ اس کو پسند نہیں ہے تو اس وجہ سے اس بچے نے چوری کر لی اور یہی thought اس کے ذہن میں بار بار آرہا تھا جس وجہ سے اس نے وہ بک جو ہے وہ چوری کی اس نے کیا کیا اسے پڑا اور اس کے بعد اس نے اس کو اپنی cupboard کے اندر رکھ دیا لیکن اس کے بعد اس کو جو feelings تھی وہ depression کی تھی اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی بچہ fearful feeling بھی feel کر سکتا ہے خاص طور پر جب اس نے ایک چیز کو hold کیا ہو یا cut کیا ہو تو emotions can be different اور ایسا بھی اس کی ایک week کے اندر ایک دفعہ ہوا تو اسی طرح آپ پوری ایک base sign charge جو ہے وہ بچوں کو دیتے ہو تاکہ وہ اس کو maintain کریں اور after a week یا fort nightly جب بھی وہ آپ کے پاس آئیں تو آپ کو یہ پتا چلے کہ وہ incident کتنی دفعہ ہوا ہے کن کن وقت time پہ ہوا ہے اس سے پہلے کیا ہو رہا تھا اس دوران اس بچے کو thoughts کیا تھیں اس کا behavior کیا تھا اس کے emotions کیا تھے تو یہ ساری چیزیں آپ کو help کرتی ہیں causes کو understand کرنے میں بچے کی thought pattern کو understand کرنے میں جو کہ later on آپ کو help کرے گی کس چیز میں آپ کی management plan کو design کرنے میں thank you